یوزولی جو ہم آلاپ لیا کرتے ہیں آکار سے آکے اکشر سے وہ نہیں تھا یہ اس میں میں نے کچھ اور شبدوں کا استعمال کیا کچھ اور اکشروں کا استعمال کیا تو یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس آلاپ کو اگر دیں آج ہم اس کو جانیں گے جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا بہت کی جو پروفیشنل کلاسیکل سنگرز ہوتے ہیں وہ کس دھنک آلاپ لیتے ہیں یا یوں کہیں کہ شاستری سنگیت میں کس دھنک آلاپ لیا جاتا ہے اس کو آج ہم سمجھیں گے اور اس سال آپ کو کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں نہیں کیا جاتا ہے گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاض ایپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی کرناٹک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں تو کوپن کوڈ اور لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جس سے کہ آپ کو بینفٹ یہ ہوگا کہ SPW کے کوپن کوڈ سے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض ایپ سے 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 جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ایک شاستری راگ بھارتی ہندوستانی پدھتی کی ایک راگ راگ یمن راگ یمن میں ایک چھوٹا سا آپ میں نے ابھی آپ کے سامنے کر کے دکھایا آپ نے ایک چیز نوٹس کری کہ یوشولی جو ہم آپ لیا کرتے ہیں آکار سے آکے اکشر سے وہ نہیں تھا یہ اس میں میں نے کچھ اور شبدوں کا استعمال کیا کچھ اور اکشروں کا استعمال کیا تو یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس آلاپ کو اگر دیں آج ہم اس کو جانیں گے جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا بہت کی جو پروفیشنل کلاسیکل سنگرز ہوتے ہیں وہ کس ڈھنگ کا آلاپ لیتے ہیں یا یوں کہیں کہ شاستری سنگیت میں کس ڈھنگ کا آلاپ لیا جاتا ہے اس کو آج ہم سمجھیں گے اور اس آلاپ کو کہاں کہاں یوں کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں نہیں کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو اس طرح کا آلاپ ہر گھرانے میں ہو یہ ضروری تو نہیں کچھ گھرانے ہی ہیں جہاں اس آنگ کے آلاپ کا یوں کیا جاتا ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں نوم توم کی آلاپ کہا جاتا ہے میرے دادہ گروہ پنڈیت نرندر کمار بیعوت جی کے ساتھ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو میں آلرڈی بنا چکا ہوں اس میں میں نے سمجھایا ہے کہ نوم توم کی آلاپ کیا ہوتے ہیں گروہ جی سے تھوڑی جانکاری آپ تک پہنچوا ہی ہے میں نے کہ نوم توم کی آلاپوں کی ہسٹری کیا ہے اور ان کو کیسے گایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا شبد ہوتے ہیں تو آج تھوڑا پریکٹیکل ہی ہم اس کو دیکھیں گے ایک تو آلاپ آکار ڈھنگ میں ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے ایک بار آپ اور اس میں بثیر میں ڈھنگ میں ہوتا ہے اور اس میں بار آپ شکریہ تو یہ آکار کا علاپ ہو گیا اور وہ نوم توم کی علاپ تھے اب نوم توم کی علاپوں کا کچھ ایک فائدہ بھی ہے اسی لئے اس کو شاستر سنگیت میں پریفر کیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے وائس کلچر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کونسے اکشر کو کونسے سور پر بولیں گے تو کیسا ساؤنڈ جو ہے پریڈیوس ہوگا اور کیا وہ سور لگنے میں سوروں کو لگاؤ میں مدد کرتا ہے کی نہیں وہ پتا چلتا ہے ہمیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم تار سب تک کی اور چڑھتے ہیں تار سب تک کے سوروں کو لگاتے ہیں تو ہمارا موہ جتنا زیادہ کھلا ہوگا اتنا زیادہ ان سوروں کو لگانے میں ہمیں دکھت ہوگی آ کار کر کے اگر ہم گاتے ہیں تو دکھت ہوگی لیکن وہیں ہم ای کار یا او کار اگر کرتے ہیں تو ہم زیادہ سٹیک ان سوروں کو لگا سکتے ہیں بنیزبت کی آ کے اب میں ایسے لگاؤں اور ایک تو میں لمبا بھی لگا سکوں اور سٹیک بھی لگے گا کیونکہ آ میں لاؤڈنیس زیادہ ہے اور جب ہم شاستری سنگیت میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی شڑج لگایا جاتا ہے تار سب تک کا تو بڑے اتمنان سے اور گھما کے اور پھر ایک جھٹکے میں لگایا جاتا ہے تھوڑا ترسا ترسا کے پھر وہ شڑج لگتا ہے جب آپ کلاسیکل کی گائی کی سنتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا شبد ہیں وہ تو ہم اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ سبھی جانتے ہوں گے انانت اوم شری انانت حری نارائن یہ اس کے بول ہیں ہے نا جو شلوک ہے منتر کہہ لیجئے جو بھی اسے کہہ لیجئے اس تروت کہہ لیجئے ہے نا اس کے یہ شبد ہیں اوم شری انانت شری ہری نارائن یہ انہی اکشروں کو انہی کے اکشروں کو لے لے کر ہم اتمنان سے دھیمی گتی میں گھما گھما کے ان کی گائی کی کرتے ہیں جو ہم کہتا ہے نا دیرے نا دیرے نا شبد آتا ہے بیچ بیچ میں یا ناتا دیرے نا یہ ترانے کے کچھ بولیں ایسے کچھ شبد آپ کو اس میں سننے کو ملتے ہیں تو ہم کیسے شروع کرتے ہیں اس کو دیکھئے شروع کریں گے انانت سے تو ایسا ضروری نہیں ہے سپشت آپ کو وہ شبد دکھانا ہے انانت ایسا ضروری نہیں ہے نا نہیں بول رہا ہوں میں ن ہی بول رہا ہوں نارایا ن ہی بول رہا ہوں جبکہ شبد ہے نارایا انانت میں بھی آ کی بھی آپ آس لے سکتے ہیں ضروری نہیں آ سے ہی آپ شروع کریں آ 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 نا را را یا ضروری نہیں ہے پورے پورے شبد جو ہیں ان کا استعمال ہو ہی جائے ناراینڈ بول ہی دیا آنند بول ہی دیا ان میں سے کچھ بھی ایک شبد لے کر آپ اپنا آلاپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ڈھنگ ہے جس میں شاستری سنگیت کا آلاپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا جیسے میں نے جب اوپر گیا تو میں نے آہ ایسے نہ کر کے ناری نارا ناری 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 تھوڑی مدد ملتی ہے ان سے اور جیسٹرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی مدد کرتے ہیں جب آپ سٹیک کوئی سور لگا رہے ہیں تو ہم ایسے اس سور کو باندھ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں یا پھر ایک مدرہ ایک مورت کی طرح بن جاتے ہیں ہم سا لگاتے ہیں جیسے سا ایسا ہم کر دیتے ہیں اس کو تھام لیتے ہیں پکڑنے کوشش کرتے ہیں ہم ایسا جیسے کوئی خلم پکڑ رکھی ہو ایسا کوئی دھاگا سے پیرو رہے ہوں ایک سٹریٹ لائن بنا رہے ہوں ایسے کچھ جسچرز کرتے ہیں جسچرز پر ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے میں نے اور یہ پریکٹس سے آئے گا جو آلاپ کا جو ڈھنگ ہے جو وہ ابھیاس کرنا پڑے گا آپ کو ایسا نہیں کہ میں نے بتا دیا اور طورانت آپ ویسا کب ایسا آلاپ کرنے لگ جائیں اس میں بھی وہ خوبصورتی سے ان شبدوں کو چھپانا وہ شبد دکھنے نہیں چاہیے انانت شری ہری نارانی آپ بول رہے ہی دکھنے نہیں چاہیے وہ چھپے ہوئے ہونے چاہیے اور آپ کا آلاپ ہو جانا چاہیے یہ ایک کلا ہے ہے نا پر کوشش کریں کہ جو اوپر کے سوارے ہیں اس میں کبھی ری لگایا ہے نا رے نا رے نا رے نا بولتے ہیں رے نا رے نا رے نا ایسے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں گیتوں میں غزلوں میں ان کا استعمال کم کریں وہاں اس پرکار کی آلاپ چاری نہیں کی جاتی ہے وہاں پر سپشٹ آلاپ ہو تو زیادہ بہتر ہے یا سور سرگم ہوتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے واقعی اگر آپ شاستری سنگیت کی بات کریں تو وہاں پر اس پرکار کا جو آلاپ چاری ہے وہ کی جاتی ہے اور وہ بھی ہر گھر آنے میں نہیں ہے یہ بھی میں پہلی بتا دوں جو جہاں اس کو سپورٹ کرتا ہے جو پریفر کرتا ہے اس انگ میں اس کو گاتا ہے تو کوشش کیجئے ابھیاز کیجئے یہ آلاپ لانے کی اور بس ریاض کیجئے ہر ایک راگ میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے تو دیکھتے رہیں سنگیت پرابابل کی ویڈیوز اسی طرح اور ابھیاز کیجئے ریاض کیجئے انہیں وال